ازرائیل اور حماس میں جاری جنگی حالات کے بیچ میڈلیسٹ میں بھی تناؤ بڑھ رہا ہے ایران سمیت عرب دیش ازرائیل کے خلاف لام بند ہو چکے ہیں ایران سمرتد کئی آتنگ کی سنگٹھن ازرائیل پر پہلے سے ہی حملہ ور ہیں ازرائیل کو چاروں طرف سے گھرتا دیکھ امریکہ نے سیدھے طور پر ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے میڈلیسٹ میں بڑھتی ٹینشن دیکھ امریکہ نے اپنے کئی جنگی جہاز اور یودھ پوتھ کو یہاں تینات کر دیا ہے ایسی اٹکلے ہیں کہ ایران کو کابو کرنے کے لیے امریکہ نے یہ قدم اٹھایا ہے اس بیچ ایران نے بھی امریکہ سمیت عزرائیل کو چوکاتے ہوئے اپنی سین شکتی میں بہت بڑا اضافہ کیا ہے عزرائیل حماس میں جاری سنگھرش کے بیچ ایران نے اپنی ہائپر سونک مسائل تیار کی ہے رویوار کو ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنہی نے مسائل پر سے پردہ ہٹایا بتایا جا رہا ہے کہ اس ہائپر سونک مسائل کو ایران کی اسلامی ریولویشن گارڈز کو آپس نے تیار کیا ہے ایسی اٹکلے لگائی جا رہی ہے کہ امریکہ کی میڈلیسٹ میں بڑھتی دخل اندازی کے چلتے ایران نے ازرائیل اور امریکہ کو بڑا جھٹکا دیا ہے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کی مسائل امریکہ اور ازرائیل جیسے دیشوں کے مسائل سسٹم سے بھی ہائی ٹیک ہے ایران کے چوک آ دینے والے اس دعویٰ کے بعد سے ازرائیل کے دیفنس ایکسپرٹس میں بھی ہر کم مچ گیا ہے ییرشلم پوسٹ کی ایک ریپورٹ کی معنی تو ایران کی نئی ہائپر سونک مسائل پسچمی دیش خاص طور سے امریکہ اور ازرائیل کو ایک نئی دھمکی ہے ایران نے اپنی لیٹس تقنیق والی مسائل کا نام فتح ٹو رکھا ہے جو ہائپر سونک گلائیڈ واہن وار ہیڈ پر بیزد ہے یہ ہائپر سونک گتی سے ایک گلائیڈ کر سکتی ہے فتح مسائل تہرہ میک سولہ ہزار پرتی گھنٹے کی رفتار کے ساتھ ایک ہزار چار سو کلومیٹر کی سیما کے لکش کو بھیج سکتی ہے فتح دو فیز والی مسائل ہے ایران نے جون میں فتح ون مسائل کو پیش کیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک گولاکار انجن اور گتی شیل نوزل ہے جو وائیو منڈل کے اندر اور باہر سب ہی دشاؤں میں وار ایکسرسائز کر سکتا ہے بتا دے کہ ایران بیٹے کچھ سالوں میں اپنی سینک شمتہ کو بڑھانے پر دھیان دے رہا ہے کچھ سمیں پہلے ایران نے پرمانو ہتھیار لے جانے والے انٹر کانٹینینٹل بیلیسٹک مسائل کا سفل ٹیسٹ کیا تھا اس کے بعد ایران نے ہائپرسونک مسائل بھی بنا ڈالی ہے جسے اسرائیل اور امریکہ بڑا خطرمان رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ ایران اپنے سینک ساجو سامان کے ذریعے میڈلیسٹ میں اپنی دعویداری مجبوط کرتا دکھ رہا ہے ایسے میں آنے والے دنوں میں دیکھنا کافی اہم رہے گا کہ اسرائیل ایران کی چنوٹی سے کیسے نپٹتا ہے موسیقی